امام زہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شیر و علام نبولہ کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ مصر کے گورنر تھے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز عمر جن کو عمر ثانی کہا جاتا عدل و انصاف کے پیکر تھے کہ ان کو عمر ثانی کہا جانے لگا اور ان کی صیرت آپ کو پڑھنا چاہیے ان کے باپ عبدالعزیز رحمہ اللہ عمر کو مدینہ بھیجتے ہیں مدینہ میں اس وقت صالح بن قیسان رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں ان کی شاگردی کے لئے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے عمر کی آپ صحیح تربیت کیجئے اور آپ کے پاس میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ آپ ان کے مربی رہیں گے اور آپ واللہ تعالی نے جس علم سے رمادہ ہے آپ میرے بچے کو اس علم سے سہرات ایک دن صالح بن قیسان رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نماز کیلئے آتے ہیں لیکن نماز ختم ہو چکی ہے جماعت ختم ہو چکی ہے جناب کیا ماجرہ ہے جماعت کیوں تمہاری چھٹی نماز میں تاخیر سے کیوں پہنچے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے سبب کیا ہے وستاز بھی امین شاگرد بھی امین امانت دونوں کے ہاں ہے وستاز کو فکر ہے کس بچے کا مینے گے بان ہوں باپ نے بھیجا ہے میرے پاس کچھ سمجھ کر کے ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بچہ ہمارے گلے میں آمانت ہے آمانت میں خیارت نہیں ہونی چاہیے فورم بلتے ہیں کیا وجہ ہے جماعت سے کیوں پیشے رہ گے شاگرد بھی امین ہے چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا کوئی غزر معقول پیش کر سکتا تھا لیکن نہیں بولتا ہے کہ بال کے کنگھی کرنے میں تاخیر ہو گئی اور بال کے سوارنے میں جو وقت لگ گیا اور جس کی وجہ سے نماز کے لئے جب پہنچا تو جماعت ختم گئی سالی بن قیسان رحمہ اللہ خبار تعبید میں سے ہیں یہ فوراں ایک مقتوب لکھتے ہیں اور مقتوب یہ کہاں بھیجتے ہیں والی مصر مصر کے گورنر عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس جو عمر کے والد محترم کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نماز میں پیچھے تھا جب وجہ پوچھے گئی تو وجہ یہ بتا رہا ہے کہ بال کے سوارنے میں یہ وقت لگ گیا اور اس وجہ سے نماز میں پیچھے رہ گیا دیکھئے باپ کی فکر یہ عجیب باپ چاہتے تو کیا بھائی ان کو بھیجا اور کمپلین کرنا شروع کر دیئے بچہ اس کو دیکھو نا اور ان کمپلین کرنا شروع کر دیئے جیسا کیا آج کتنے مدرسین کتنے اسازدہ یہ گارجن کی شکایتیں کرتے ہیں کوئی ایسی صورت دیکھی اور گھر پون کیا کمپلین کیا تو ادھر سے ہی جواب آتا ہے جو نہیں ہونا چاہتا ہے عبدالعزیز رحمہ اللہ فوراں ایک خط لکھ کر کے روانہ کرتے ہیں سال ابن قیسان رحمہ اللہ مدینہ میں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا جب خطی آپ کو ملے ملتے ہی میرے بچے کے سر پہ جو بال ہے وہ بال چھلا دیا جائے اس لیے کہ وہ بال جو بال اللہ کی معصیت پر آمادہ کر دے وہ بال جس کے سمارنے اور سگھارنے میں میرا بیٹا نماز سے غافل ہو جائے نماز سے پیسے ہو جائے ایسے بال کی سر پر رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس بال کو فوراں سر سے علق کر دیا جائے سر سے چھلا دیا جائے سال ابن قیسان رحمہ اللہ کو خط ملتا ہے اور یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو عبدالعزیز والی مصر گورنر مصر کے گورنر کے بیٹے کا بال ہلاک کے ہاں نائی کے ہاں لے جا کر اس کو چھوڑا دے یہ تھی تربیت یہ تھی تربیت اور اسی تربیت کا صلاح تھا جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ سیادت اور قیادت آت میں آتی ہے اور ایسی سیادت اور ایسی قیادت کی تاریخ کے سنہرے اوراق میں اس بچے کا نام عمر سانی کے نام سیاد کیا جاتا ہے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھے جن کی عدل و انصاف اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جس طریقے سے قیادت اور سیادت کی ان کو تاریخ کے سنہرے اوراق میں عمر سانی سکنڈ عمر کے نام سے دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے تو یہ تھی تربیت آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہر وہ چیز جو آپ کے بچوں کو نماز سے غافل کر دے آپ کے بچوں کو دین سے دور کر رہی ہے کر رہی ہو آپ کے بچوں کو اخلاق بچوں کی اخلاق کو بگاڑ رہی ہو آپ کی ہماری ہر ایک سرپرست اور گارجن کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے بچوں کو دور کر جائے لیکن معاملہ آج یہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تم اجاڑ رہے ہو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو مسمار کر رہے ہو اور اپنی بنی ہوئی امارت کو تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہو تاا au ٹھا las گھر сдم یکی گھر